ایک تو بظاہر ہے پیپلز پارٹی کے رہنمہ سعید غنی بھی کراچی کی شہریوں کو مبارک بات دے رہے تھے تو ہم بھی آپ کو دیں گے مبارک بات بلاخر سندھ میں پیپلز پارٹی مسلسل پندرہ سال سے حکومت میں اور اب میئر کراچی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا بن گیا ہے تو آپ تو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کراچی کے حالات بدلنے میں کراچی کی ترقی کراچی کی بہتری کے لیے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ہنڈر پرسنٹ جو ایفٹ ہے وہ ڈالے گی اور کراچی کے حالات بدلیں گے فیصل صاحب فیصل صاحب فیصل صاحب ہمیں ویسے باجمات مبارک بھی جی جی آپ دے سکتے ہیں اٹھنی بڑی اچیومنٹ ہے ان کے شہر کی درینہ خواہش بھی اللہ کا قرآم میں میرمانی ہے دیکھیں اسیو یہ ہے کہ جو آپ نے پہلے کہنا میری آواز گنجری ہے اگر آپ اپنے پروڈیسر ساپ کو بولے نا جی جی کر لیتے ہیں فکر آپ نے ابھی کہانا کہ پیپس پارٹی کا راج ہو گیا پیپس پارٹی کا راج میر کے لیکشن سے نہیں ہوا اس سے پہلے بھی پیپس پارٹی کا ہی راج تھا اور اس راج کے تفہلی میر بھی آیا ہے اب یہ بحث کرنا کہ میر کا لیکشن جو چنا ہوا صحیح ہوا غلط ہوا اس کا یہ موقع نہیں ہے کیونکہ اب یہ بحث کریں گے باملہ پھر اس سے بہت پیٹھے جائے گا پھر بلدیاتی الیکشن کس طرح ہوئے تھے کہ بیس ہزار کی موٹوں پر بھی ایک ہلکہ تھا اور ایک ہلکہ جو ہے نوے ہزار پر بھی کئی ہلکے تھے پھر جس طرح کی آبادی سماری ہوئے بہت سارے معاملات ہوں گے تو ہمیں کھلے دل کے ساتھ نتائج کو تسلیم کرنا چاہیے مرتضہ باپ کو مبارک بات دینی چاہیے اور یہ گمان کرنا چاہیے کہ مرتضہ باپ صاحب وہ کامیاب ہوگی جیسے آپ نے بھی نعمت اللہ خان کا مصطفیٰ کمال کا حوالہ دیا ان دونوں کے دور میں ترقی کو بتانے کے لیے جو انہوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی وہ لوگوں کو نظر آتی تھی تو ہمیں بھی یہ تبقہ کرنی چاہیے کہ مرتضہ باپ صاحب کی ترقی بھی ایسی ہوگی جو ان کو بتانا نہ پڑے اپنے موہ سے جو لوگوں کو خود سے نظر آئے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جو بابا شہر ہے اس وقت مرتضہ باپ صاحب پی باس پارٹی کی ایک بہت بڑی کامیابی ہے ان میں کوئی شک نہیں یہ خواب تو بھٹو صاحب نے بھی نہیں دیکھا تھا کبھی تیم او میں پہلا ہی تنگ کر گیا یہ خواب تو کبھی بھٹو صاحب نے بھی نہیں دیکھا تھا کہ کناتی میں ان کا میر آسکتا پی باس پارٹی ان دو آج اس منزل پہ پہنچی ہے تو یہ برحال پی باس پارٹی کی بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہے لیکن جو بابا شہر کا یہ جو مصدر باپ صاحب کو آج لکم ملا خطاب ملا منتخب ہوئے وہ کیا ایک مضبوط بابا شہر ثابت ہوں گے اس شہر کے تمام بچوں پر جو ہے بحیثیت باپ کے دست شبکت لچ سکیں گے آج میں آپ کو ایک بڑی حیرت انگیز بات بتاتا ہوں اس شہر کا جو میئر ہے اس کے کنٹول میں اس شہر کا صرف تیس فیصد علاقہ ہے تیس فیصد علاقہ چھاسٹھ فیصد علاقے پر اس شہر کے میئر کا کنٹول ہی نہیں ہے ہمارا دوسرے اٹھارہ لینڈ کنٹول ایجنسیز ہیں اور اگر آپ اور اس کی گہرائی میں جائیں گی تو بڑی بڑی مذکہ خیز بات ہے نہیں کہ نیشنل اسٹیڈیم کو لے لیں کہ نیشنل اسٹیڈیم کا ایک کونہ جو ہے وہ میئر کے پاس ہے اور دوسرا کونہ جو ہے وہ میئر کے پاس نہیں ہے یعنی کہ نیشنل اسٹیڈیم کے بھی آدھے اسٹی کی صفائی تو میئر کی ذمہ داری ہے آدھ ہی ذمہ داری جو ہے وہ کسی اور کی اس کراچی میں لا تعداد ایسی سڑکے ہیں جہاں ایک سڑک پر ایک کانون ہے اور سامنے والی سڑک پر دوسرا کانون ہے تو جو اختیارات ہیں یہ جو بابائش ہیں مستدع باب صاحب ہیں جی اب کیونکہ پیپرز پارٹی کے اس پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی جو ہے اچھے تعلقات ہیں تو ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ بہت اچھا ایک آئیڈیل وقت ہے پیپرز پارٹی کے لئے اگر اس کی بل ہے یہ ایک خودکار بلدیاتی نظام بنائے اس وقت جو جتنی بھی لینڈ کنٹول ایجنسیز ہیں یا سٹیک ہولڈرز ہیں وہ ایک چین آف کمانڈ کے انڈر ہونے چاہیے پھر کسی کو زمین پر قبضہ کرنے کا رکھنے کا شوق ہے وہ اپنے پاس رکھے لیکن جو منسپل سرویسز ہیں جو منسپل سرویسز ہیں وہ ایک آدمی کے پاس ہونی چاہیے جھاڑو دینے کا اختیار اس شہر میں ایک انسان کے پاس ہونا چاہیے گٹر صاحب کرنے کا اختیار ایک انسان کے پاس ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے کہ امنان خان صاحب کے دور میں جو وفاق جو ہے یا برساتی پانی کے نالے کے منصوبے بناتا تھا اور امنان خان صاحب بلتے تھے کہ ہم نے کناچی میں جو ہے فنڈ دے کے برساتی پانی کی نقاسی سفائی کروائی ہے یہ اس کا سسٹم نہیں چل سکتا ٹھیک آپ کو آج اللہ نے موقع دیا ہے اس شہر کے لوگوں کے بہت زخم ہیں اور ایک دلچس بات ہے افسوسناک بات ہے حیرتناک بات ہے جو اس کو جو بھی نام دیں ان زخموں کو اکثریت جو ہے پیپس پارٹی کی طرف سے لگائے گا ہے زخم میں یہ آپ ان زخموں پر جو ہیں مرم رکھیں ٹھیک آپ وہ پالیسیاں اس شہر کے ساتھ اختیار بت کی دے گا جو آپ کی پارٹی نے اختیار کی اس شہر میں چالیس سال سے جس کی قیمت اس شہر کی نسلوں کو بھی عطا کرنی پڑھ رہی ہے صحیح اس شہر کے لوگوں نے بہت دکھ دیکھیں بہت درس ہیں ان کی اکثریتی دکھ اور درد آپ کی پارٹی کے دیئے میں ان کا مدعوہ کیجئے گا یہ بہت کھلے دل لوگوں کا شہر ہے آپ کو اس شہر جو ہے وہ بیلکم کرے گا آپ اس شہر میں اپنا مستقبل میں کیا مکام دیکھنا چاہتے ہیں اب آپ کے اپنے ہاتھ میں اگر آپ ہیرو بننا چاہتے ہیں آپ یہ شہر جو ہے وہ کھلے دل سے آپ کو اپنے گلے میں گلدن میں کندوں پر اٹھا کے گھومے گا لیکن یہ آپ کے پاس ہے آپ کو اپنے عمل سے جو ہے اپنے مستقبل کے کردار کا تعیون کرنا ہو جی آمیر صاحب آپ کو لگتا ہے مرتضہ وہاں زخموں کا مدعوہ کر پائیں گے جن کا ذکر فیصل صاحب کہہ رہے ہیں اور یہ وہ زخم ہے جو پاکسین پیپس پارٹی کی دیئے ہوئے خود ہیں تو آپ کو لگتا ہے کیونکہ اب تو پاکسین پیپس پارٹی مزید سٹرونگ ہو گئی کیونکہ اگر میئر کسی اور جماعت کا ہوتا تو ظاہر ہے کل بھی جب ہم بات کر رہے تھے تو وہ فنڈ کا بھی ایشو آتا ہے اور پھر اس طرح سے کام نہیں اور اس کے پاس بھی ایک ایک ایکسکیوز ہوتا ہے جی صوبے میں کسی اور کی حکومت ہے تو اس لیے میں کر نہیں سکا تو اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرزا وہاں آپ کراچی کے حالات بدلیں گے اور یہ جو جماعت کے اعتراضات جماعت اسلامی نے لگائے ہیں دھاندلی کے اور منڈیٹ چوری کرنے کے تو یہ کتے درست ہیں آمیر صاحب بات سنیں یہ جو کہہ رہے تھے نا حیرت انگیز طور پر میں بتاتا ہوں آمیر صاحب اسی پروگرام میں میں نے دس دفعہ میری آواز آ رہی ہے جی آپ ٹھیک ہوگئے میں نے کہا میں یہ جو حیرت انگیز بات کہہ رہے تھے میں نے اس پروگرام میں کم سے کم دس دفعہ یہ بات کہی ہے اٹھارمی ترمیم کے بعد یہ جو تیس فیصد اور چونتیس فیصد کی بات کر رہے ہیں اٹھارمی ترمیم کے بعد کسی ڈی ایچ اے کسی کینٹ کو پیسے لینے کا اختیار نہیں وہ صوبائی حکومت کا اختیار ہے یہ لکھا ہوا ہے اور صوبوں کو مل چکا ہوا ہے یہ بات ہے ویل کی آج اسٹیبلشمنٹ سے تعلق اچھا ہے یا برا کی بات نہیں ہے بات اس کی ہے کہ آپ شہر کے والی ہیں آپ میئر سے پہلے بھی حکمران تھے کیونکہ میئر تو کوئی نہیں تھا اور وہ آپ ہی ایڈمنسٹریٹر تھے تو پہلا بات تو یہ ہے کہ پیسوں کا اگر آپ سسٹم بنا سکتے ہیں بنا لیں کینٹس کے ساتھ ڈی اے چیز کے ساتھ کہ جی پیسے آپ تقسیم ہوں گے کمائی آپ کریں ہم کریں ملا کے اکٹھے ایک پول سے خرچ کریں اس شہر پہ کیونکہ قانونن وہ صرف صبحی حکومت کے پیسے ہیں اب وہ کسی کے پیسے نہیں ہیں یہ اٹھارویں ترمیم کے بعد کلیر ہے یہ چیک کر لیں کوئی حیرت انگیز بات نہیں ہے اس پتہ نہ ہو تو اور بات ہے باقی اب آپ آجے اگلی بات پہ جماعت اسلامی کا حق ہے کہ وہ اپنا چاہے پرامن کرے چاہے وہ قانونی راستہ اختیار کرے وہ جائے بتائے مجھے چونکہ جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں مجھے نہیں یقین کہ پی ٹی آئی کے جو میئرز گم ہوئے ہیں جنہوں نے ووٹ کرنا تھا وہ کانسلر ہیں جو بھی ہیں وہ آ کے کہہ سکیں گے کہ ہمیں کسی نے رکھا تھا وہ برائب ہوئے تھے انہیں کسی نے دمکایا تھا ذرا سا ثبوت جماعت اسلامی لے جائے تو الیکشن کمیشن میں یہ کیس ان کا فٹ ہو جائے گا اور ٹھیک ٹھاک ڈسکا کی طرح ایک کام بن جائے گا لیکن ان لوگوں کو آ کے بتانا پڑے گا دوسری بات مرتبہ آپ بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں اور نظر بھی آتے ہیں کہ جو وہ شہر کے لیے جب ایڈمنسٹریٹر تھے میں نے دیکھا ہے ان کی کارکردگی کو لیکن یہ باتیں ہیں اس طرح جس طرح یہ پندرہ سال سے کراچی میں اچھی ٹرانسپورٹ سرویس لا رہے ہیں یعنی ان کے جتنے ٹرانسپورٹ کے منسٹر آئے ہیں جو مینسٹریم میڈیا پہ آتے ہیں آ کے اب آ کے بسی آئی ہیں جب بالکل ہر چیز تباہ ہو گئی پیپلز پارٹی نے سندھ کی بھی کر دیا اندرونے سندھ کی بھی اور شہری سندھ کی بھی ایک اچھا موقع ہے مرسا وحاب کو بلاول بھٹو کو میں نے پرسوں ترسوں بھی یہ بات کہی تھی کہ مجھے یقین تھا دو دار تیرہ میں کہ بلاول بھٹو جب سامنے آ کے آ رہے ہیں اور ان کا پی ٹی آئی کے ساتھ بھی مقابلہ ہے نون کے ساتھ بھی ہے پھر اٹھارہ آ گیا تو وہ ایک اچھی حکومت سندھ میں دیں گے چلیں یہی سے آغاز کر لیں کہ ایدرباد شہر ان کے پاس ہے کراچی ہے اس کو مثالی بنا دیں پیسے بھی نہ یہ مسئلہ ہے جیسے ایمکیوں کے وسیم اختر ہوتے تھے کہ سارے اختیارات میئر کے تو جناب فلان ادارے کو دے دی ہے فلان کو دے دی ہے اب تو وہ ایشو نہیں رہا ان کو آج سے ہی کلیر کٹ پلاننگ دینی چاہیے لوگوں کے کام کرنے چاہیے پھر ووٹ بھی ان کا ہے یہ جو جو کوئی بھی آجے پھر مقابلے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر پیپلز پارٹی کراچی کے شہریوں کی خدمت یہ دو مہینے میں بھی وہ بہت سارے ٹارگٹ سیٹ کر سکتی ہے کہ عام انتخابات کے لیے تین مہینے بعد چار مہینے بعد نومبر میں ہوتے ہیں جب بھی ہوتے ہیں پیپلز پارٹی بہت کچھ ڈیلیور کر سکے گی اللہ کرے کہ وہ کراچی کے شہریوں کے اوپر جو عذاب مسلط ہے وہاں تیز ہوا آجائے وہاں بارش آجائے یہ آج کی بات نہیں میں کر رہا وہاں مطلب مسائل ہی مسائل ہو جاتے ہیں لوگوں کے لیے بجائے یہ کہ اچھی کوئی ہوا چلے تو لوگوں کو گبرات شروع ہو جاتی ہے کہ صبح رستہ بنے گا کہ نہیں بنے گا اللہ کرے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت جو ٹویٹ پہ کہہ رہی ہے جو میڈیا پہ آکے کہہ رہی ہے وہ اریجنلی کر سکے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے جماعت اسلامی نے اپنا کردار بھرپور نبایا ہے اپوزیشن کا بھی نبائے اور اس میئر کے احتیار کے لیے قانونی اور سماجی اخلاقی جنگ سیاسی جنگ وہ جاری رکھیں